بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک وائی کا سوال تھا کہ آج کیا ہم جو چینہ کا کٹ ہوتا ہے اس کو ہم جاپانی گزر میں سٹ کر سکتے یا نہیں تو ہاں ہم اس کو بالکل جاپانی گزر میں پٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چینہ کی کٹ کو آپ جاپانی گزر میں کیسے سٹ کرتے ہو اگر اس گزر کا کٹ جو ہے بلکل خراب ہے اس کٹ کو چی کرنے کا میں نے آپ کو دو تین سٹیپ میں آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے جو اس کا سٹیپ ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس گزر کا جو سلز ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اگر سل آپ کے ٹیک ہے یہاں تک آپ کا اٹیج بلکل ٹیک آتے ہیں اور پھر بھی یہ کام نہیں کرتا تو پھر آپ ایسا کرے کہ اس کنیکشنوں کو اتار کر یہاں اس دو کنیکشنوں کو اپنے آپس میں شارٹ کر لے اگر یہ گزر آن ہوتا ہے یہاں پر ٹک ٹک آواز دیتا ہے اور یہاں پر سپارک بھی یعنی لائٹر آن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ ٹیک ہے لیکن مسئلہ ہمارے سوچ میں ہے تو پھر آپ کو سوچ کرنا چک کرنا پڑے گا اب ہمارا جو مسئلہ آتا ہے کہ اس تمام کنیکشنوں کو ہم نے اچھی طرح چک کر لے اس کے بعد بھی ہمارا گزر بلکل آب ہے تو پھر ہمیں جو کٹ ہے سرکٹ کٹ اس کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں کام نہیں ہوتا ریپیرنگ تو اس لئے ہمیں یہ بلکل چینج کرنا پڑے گا تو یہ جو اریجنل ہے یہ تو وازار میں میرا خیال میں نہیں ملتا تو اس کے بجائے ہم اس میں چینہ کے کٹ کو لگائیں گے چینہ کے کٹ کو آپ نے کس طرح لگانا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب ویڈیو کو لاث تک لازمی دیکھ لیں چینہ کے کٹ میں کنیکشن ہے ایک کنیکشن یہ ہے یہ کنیکشن ہے جو کہ سوچ کا کنیکشن ہے یہ کنیکشن اس کا جو گیس کے ریلے کو آن کرتا ہے یہ کنیکشن ہے اس کا سوچ کا کنیکشن ہو گیا یہ جو دو تارے آتا ہے تو یہ ہیٹ سنسر کا تارے ہے یہ دونوں اور یہ دو طرح جو ہے یہ اس کو سپلائی الجنگ ہے یہ اس کو دیتے ہیں جو سیلس بل کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو وائر ہے یہ اس سے آٹفوٹ جو لائٹرز نکلتے ہیں 12000 وٹ وہ یہ لائٹر کی طرح یہ باہر نکلتا ہے اس میں یہ والا ایک اس ہوتا ہے اور دو جو ہائی الجنگ ہے تو وہ ہائی الجنگ ہوتا ہے ایک میں ایک اور طرح ہوتا ہے یہ والا یہ بلیک وائر ہے تو یہ وائر اس میں اس لیے ہے کہ یہ اس کا گراؤنڈ ہے یہ ارت ہے تو یہ اس ارت کے ساتھ یہاں پر کنیکٹ ہو گیا ہے تو یہ اس کے وجہ سے جب ہم گزر کو آن کرتے ہیں تو وہ ارت اور اس کے درمیان شارٹیج پیدا ہوتا ہے تو یہ گزر ہمارا آن ہوتا ہے اگر یہ وائر بھی کہی کٹ ہو یہ آن نہ ہو یہ کام نہیں کرتا تو پھر بھی ہمارا گزر یہاں پر ریلے کو آن کرتا ہے لیکن یہ سپارک نہیں دیتا تو پھر بھی اس وائر کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے نکالنا ہے تمام کنیکٹروں کو یہ کنیکٹر میں نے باہر نکالا یہ بھی کنیکٹر آپ نے باہر نکالنا ہے یہ والا ٹھیک ہے اگر بعض میں کنیکٹر نہیں ہوتا تو پھر آپ ایسے کریں کہ جو وائر ہے اس وائر کو بلکل کٹ لے ٹھیک ہے اس کے بعد اس دو کنیکٹروں کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ سل کا پازیٹیو نگٹر اٹھے جاتے ہیں جو بارہ اس میں پر چار یا تین اٹھاتے ہیں یہاں پر یہ کنیکشن یہ والے کنیکشن اس کو آتے ہیں جو کہ گیس کے وال کو گیس کو آن اور آف کرتا ہے اس وال کو ہو جاتے ہیں یہاں پر اس وائر کو جاتے ہیں اس وال کو جو کہ گیس کو آن اور آف کرتا ہے اس گزر کے اندر ٹھیک ہے تو یہ جو تین کنیکشن میں نے آپ کو بتایا تو یہ ہمارے کام آئے گے اس میں باقی یہ کنیکٹر اس کا کوئی کام اس میں نہیں ہے ہمارے چینہ کی کٹ میں یہ بلکل کام ہمارا نہیں آئے گا یہ اس کنیکشن پر آتے ہیں یہاں پر یہ والا تو اسے ہم میں بلکل نہیں چڑنا اس سرکٹ کو ہم پہلے باہر نکال کر پھر اس کنیکشن کو جہاں سے دیکھ لے کہ کونسا کنیکشن کہاں پر لگانا ہے سب سے پہلے یہ کنیکشن جو ہمارا آتا ہے یہ والا جو کہ سلز کا جو مجھولے پر لگاتے ہیں جس کو تین ویرہ آتا ہے ایک یلو کلر کا ہوتا ہے ایک ریٹ کلر اور ایک بلک کو تو یہ ایسا ہی یہاں پر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے یلو کو یلو کے ساتھ اس کنیکٹر کے ساتھ اس کنیکٹر کو آپ نے باہر نکالنا ہے اور ایسا ہی یہاں پر اس کو کنیکٹ کرنا ہے یلو کو یلو کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے بلیک کو بلیک کے ساتھ اور ریٹ کو ریٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اس کنیکشن کا اس کو آپ پھر بھی دھیان سے دیکھ لیں اس پر تین وائریں آتے ہیں تو اس تین وائروں کو آپ نے یہاں پر کنیکٹ کرنا ہے اس کنیکٹر کو آپ بلکل چھوڑ لیں یہ کنیکٹر ہمارے چین اکٹ میں بلکل کام نہیں آگیا اس کی جگہ ہمیں یہ دون وائر جو ہے یہ کام آئی گا اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کنیکٹر اس کا کام ہو گیا اب اس کے بعد یہ بلیک جو وائر ہے اس بلیک وائر کو آپ نے یہاں پر لگانا ہے یہ گرین وائر آپ نے بلکل اتارنا ہے اور اس گرین وائر کی بجائے آپ نے یہاں پر یہ بلیک وائر لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو سنگل بلکل سنگل بار نکلتا ہے تو یہ وائر جو ہے آپ نے یہاں پر لگانا ہے اور اس گرین وائر کو آپ نے بلکل ریموپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو تیسری نمبر پر آتا ہے تو آپ نے سلکہ کنیکشن دینا ہے یہ دونوں وائر جو ہے آتے ہیں باہر سے یہ دونوں آپ کے سلکہ کنیکشن ہے تو اس سلکے کنیکشن کو آپ نے سلکے کنیکشن کے ساتھ جوڑنا ہے یہ دو کنیکشن جو سلک پر جاتے ہیں تو اس دونوں کے ساتھ آپ نے ان دونوں کنیکشنوں کو جوڑنا ہے جو ریڈ ہے اس کو ریڈ کے ساتھ اور جو بلو ہے تو اس کو بلیک کے ساتھ آپ نے کنیکشن اس کے بعد ہمارا جو یہاں پر یہ دو کنیکشن آتے ہیں جو سوچ پر جاتے ہیں تو اس سوچ کی کنیکشنوں کو آپ غور سے دیکھ لیں اس سوچ کی کنیکشن اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہی کنیکٹر اس میں کنیکٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس دونوں وائروں کو یہاں پر آپ نے کٹنا ہے اس کنیکٹر کو بلکل آپ نے کٹنا ہے اور جو ریڈ وائر ہے اس ریڈ وائر کو آپ نے اس دونوں ریڈ اور جو یلو وائر ہے تو آپ نے دو کنیکشن ہے تو آپ نے یہ اس دونوں وائروں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جو سوچ سے آتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ سوچ سے آتے ہیں اس کے اندر ایک سوچ لگا ہوا ہے جو کہ وارٹر کی پرشر کی وجہ سے وہ آن ہوتا ہے تو یہ اس سوچ کو آپ نے دینا ہے سوچ کی کنیکشنوں کو آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے یہ کنیکشن تمام آپ دیکھ لیں یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہمارا یہ کنیکشن آتے ہیں یہ جو ہیٹ سنسر کا کنیکشن ہے تو صرف آپ نے یہ سنسر لینا ہے جو قریباً پچاس روپے میں آپ کو ملے گا تو آپ نے اس سنسر کو لینا ہے اور اس کو کہی بھی جو گرم وائر جو قائب نکلتا ہے اس کو کہی بھی گرم وائر پائب کے ساتھ آپ نے اسے ایسا ہی کنیکشن کرنا ہے کسی وائر سے آپ نے اس پائب کے ساتھ یہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ تین کنیکشن باقی رہتے ہیں یہ تین کنیکشن جو باقی رہتے ہیں تو اس میں یہ اس والا کنیکشن جو ہے یا پر یہ اس والا کنیکشن ہے تو اس اس والے کنیکشن کو آپ نے یہاں پر لگانا ہے یہ درمیان والے کنیکشن کے ساتھ آپ نے لگانا ہے لگا سکتے ہیں اور جو دو نادیار stranded جو آلے تو اس کو آپ کا ہی بھی لگا سکتے ہیں اگر ایک یہاں پر لگا ہے اور ایک یہاں پر لگا ہے تو بلکل ٹھیک ہے ایک یہاں پر لگا ہے اور ایک یہاں پر لگا ہے تو یہ آپ کا بلکل ٹھیک طرح لگ جائے گا تو یہ connection سا آپ کے تمام جو گزر ہے تو سرکọn آپ چینہ کا سرکٹ بلکل ٹھیک طرح لگائیں گے ٹیک ہے بلکل simple connection مشکل کامی اس میں نہیں ہے تو بلکل آپ سمپلی اس میں لگا سکتے ہو پھر بھی اگر کوئی بات سمجھنا آئے تو پھر بھی مجھے وٹساپ میں بھی بتا سکتے ہو اور کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں نئے رائے سے خبردار کر سکتے ہو تو آج کا ویڈیو میں اتنا ہی تھا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے ویڈیو میں اتنا ہی تھا